دوستو فائنلی بگ بوز سیونٹین کے تین کنٹیشن کو لے کر ایک ایسا کھلاسہ ہو گیا ہے جس کے بارے میں سن کر آپ سب بہت ایکسائٹڈ ہو سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اب لیٹسٹ ووٹنگ ٹرینڈ یہاں پر سامنے آ چکا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ اب یہاں پر بگ 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 دو مہینے بھی ہو چکے ہیں ایسے میں اب ٹاپ تری کنٹیشن کے نام کا کھلاسہ ہو چکا ہے کون ہیں وہ تین کنٹیشن جنہیں لے کر کہا جا رہا ہے کہ یہ ہنڈر پرسنٹ گرینڈ فینالے میں پہنچ جائیں گے آخر کیا نام ہے ان کا کون ہے نمبر ون پر کون ہے ٹو پر اور کون ہے تھری پر چلی پوری پوری لسٹ کی جانکاری دیتے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ بگ بو سیونٹین سے جڑی ہوئی ہے لیٹر شور نئی سے نئی اور بڑی سے بڑی اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جہاں دوستہ درستہ آپ کو بتا دیں گے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بگ بو سیونٹین کے اس ویڈن کا واروالے ہفتے کے اپیسوڈ میں جیسے ہی سلمان خانہ ہے تو سلمان خان نے یہاں پر سب سے پہلے بگ بو سیونٹین کی گھر کی کنٹریشن انکیتہ لکھنڈے کی جو دوستی کھانزادی اسے گھر سے بیگر کر دیا جس کے بعد سب ہی کنٹریشن یہاں پر ڈر گئے یوں کہ لوگوں نے کھانزادی کو پیار دیا تھا لیکن اب آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر جو تین کنٹریشن ہیں جو یہاں پر اپنی جگہ بنا چکے ہیں گرینٹ فینالے کے اندر یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہ تین پہن جائیں گے ان میں نمبر تین پر ہے وکی جین جیہاں آپ کو بتا دیں کہ جو انکیتہ لکھنڈے کے پتی وکی جین ہے لوگ انہیں کافی زیادہ پیار دے رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر پچھلے ہفتے وکی جین تیسے نمبر پر نہیں تھے یہ سیدھے پانچوے نمبر پر تھے اور پانچوے نمبر سے سیدھے اٹھا کر جنتا نے انہیں رکھ دیا ہے تیسے نمبر کی کرسی پر جو کہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے بات کریں یہاں پر دوسرے نمبر کی تو دوستو آپ کو بتا دیں کہ دوسرے نمبر پر ہے وکی جین کی پتنی یعنی انکیتہ لکھنڈے جی ہاں انکیتہ لکھنڈے کو لوگ بھر بھر کے ووٹ دے رہے ہیں بھر بھر کے پیار دے رہے ہیں جس کی ویسے انکیتہ لکھنڈے نے سب ہی کانٹیشن کو پیچھے چھوڑ کر نیل بھٹ کو چھوڑ کر ایشو شرما کو چھوڑ کر دوسرے نمبر کی کرسی اپنے نام کر لی ہے اور اب بات کرتے ہیں پہلے نمبر کی تو دوستو آپ کو بتا دیں کہ بھلے ہی سرمان خان نے منور فارقی کو ڈانٹا ہو لیکن پھر بھی یہ نمبر ون پر پہنچ چکے ہیں جو کی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے فلال اس قبر میں اتنا ہے بھر آپ کے کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں ہمارے کیونٹ باکسوں کو لکھیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں